نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارلہ قرحمنی سیم ایشو گیلوت لگا تار اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ سی پی جوشی کو راجستان کا مکہ منتری بنا آئے جائے لیکن پارٹی ہائی کامان اس بات کو لے کر کے رضا منت نہیں ہو رہا اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک جو بڑی خبر آرید سوتر کے حوالے سے راجستان کی سیاست سے کہ اب ایشو گیلوت جو ہے وہ سی پی جوشی سے ملنے جا سکتے ہیں دراصل سی پی جوشی سے کافی بہتر تعلقات ہیں ایشو گیلوت کے ایشو گیلوت یہی چاہتے ہیں کہ سی پی جوشی اگر ان کے پت چھوڑنے کے بعد راجستان کی کمان سنبھالتے ہیں تو پھر بھی ان کا دب دبا جو ہے راجستان کی سیاست میں بنا رہے گا اور یہی بات ایشو گیلوت کو لگتار کھٹک رہی ہے کہ اگر ان کے کھیویں سے الگ کسی چہرے کو بڑی ذمہ داری ملتی ہے تو پھر راجستان میں ان کا ایک طریقے سے جو ایک راجنی تک دب دبا ہے وہ ختم ہونے کی کا گار پر آ جائے گا دراصل سی پی جوشی کو لے کر کے لگتار سرگرمیاں تیز ہو رہی ہے کہ مکہ منتری پر کی ریس میں ان کا بھی نام شامل ہے لیکن پارٹی ہائی کمان ان کے نام کو لے کر کے کسی طریقے کی بھی بیان دینے سے بچ رہا ہے کیونکہ پارٹی لگتار جو ہے وہ سچین پائلٹ کو لے کر کے رضا مند اپنی ظاہر کر چکی ہے ایسے میں سی پی جوشی سے جو ملاقات ہو رہی ہے ایشو گیلوت کی اس کے بعد کیا پھر سے راجستان میں ایک نیا سیاسی الٹ پھر دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ایشو گیلوت ایک راجنی تک ایک ماہر کھلاری مانے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کانگریز پارٹی اب ان کو راشتری ادھکش بھی بنانا چاہ رہی ہے اور کسی بھی وقت ان کے ادھکش پد کو لے کر کے عدھکارک فیصلہ جو ہے پارٹی ہائی کمان کے دوارہ آ سکتا ہے ایسے میں سی پی جوشی سے ملاقات کے بعد سچین پائلٹ کی بھی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ یہ ملاقات کل ملا کر کے اسی بات کی اور اشارہ کر رہا ہے کہ دراصل ایشو گیلوت سی پی جوشی سے مل کر کے سچین پائلٹ کے خلاف سچین پائلٹ کے ارد گرد جو ہے تمام راجنیتک جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سی پی جوشی کا پورا پورا ساتھ ان کو مل رہا ہے دیکھتے آنے والے سمیں میں سی پی جوشی سے اس بڑی ملاقات کا کیا فیصلہ نکل کر کے سامنے آتا ہے اور کیا سچین پائلٹ کے خلاف کوئی بڑا کھیل اس وقت اشارہ گیلوت کے دوارہ رچا جا رہا ہے اس کا اس ریپورٹ میں اتنائی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لئے نیکش نائن نیوز کو دھنیواد